اسلام علیکم ملٹ ٹائنس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اسرار احمد اس وقت میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر لگاتار تین مہینوں سے ناگریتہ شنشدن قانون کے خلاف ویروت پردشن جاری ہے وہ جگہ ہے شاہین باغ جو شاہین باغ پوری انڈیا نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں فیمس ہو گیا ہے کہ شاہین باغ کی مہلاؤں نے ایک شنگرس جاری کیا تھا جو ہندوستان کے کانسٹیٹوشن کو ہندوستان کے سنبیدھان کو ختم کرنے کوشش کی جا رہی تھی تو شاہین باغ کی مہلاؤں نے اس کے خلاف ایک مرچہ کھولا تھا تو پورے ہندوستان میں یہ خبر گئی کہ ملک کے سنبیدھان پر خطرہ ہوا ہے ملک کے سنبیدھان کو بچانے کے لیے شاہین باغ کی مہلائیں آگے آئی ہیں تو ہم لوگ بھی آگے نکلے گئے تو بہت جگہ شاہین باغ کو دیکھ کر ویروت پردشن جاری ہوا دلی ہی میں کئی جگہ ویروت پردشن جاری ہوا جو مہلائیں اس کو لیڈ کر رہی تھی تو تین دن پہلے دلی میں جو دنگا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہندو بھائی بھی اس میں مارے گئے دنگائیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا وہ یہ نہیں دیکھے کہ کوئی کون سا ہندو ہے کون مسلمان ہے وہ ان کے سامنے جو بھی آیا جن کی دکانیں آئی جلائیں گھر جلا دیئے لوگوں کو گولیاں مار دی لیکن سب سے زیادہ جو اس میں نقصان ہوا وہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے میں اس جگہ پر گیا تھا جس کا نام شوویہار ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی تھی کم سے کم پانچ ہزار جب وہاں پہنچا تو دل دہل گیا کیونکہ وہاں پہ ایسی تصویر بنائے گئی ہے کہ کوئی بھی گھر ایسا مسلمانوں کا نہیں ہے جس میں لوٹ پارٹ دنگائیوں نہ نہ مچائی ہو لوٹ پارٹ مچانے کے بعد جو سامان نہیں لے جا سکتے تھے اس میں آگ لگا دیئے آگ لگا کے اور آگ بھی اتنی بھیانک لگی کہ سیلنڈر ہٹنے کی وجہ سے پوری کی پوری بیلڈنگ پھڑ گئی کم سے کم پانچ ہزار مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ چکے ہیں وہاں بھی یہ بھی کوئی نہیں رہتا ہے کیونکہ لوگوں کے اندر خوف و دہشت ہے یہی خوف و دہشت سارے لوگوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے پہلے اوکھلا اور زید پر خادر کے علاقے میں ایک افواہ فیلائے گئی کہ دنگائی اس علاقے میں گھوسائے ہیں لوگوں کے درمیان بھگدر مچ گئی لوگ ایک طرف سے دوسری طرف بھاگنے لگے اپنی دکانیں بند کر کے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف جانے لگے تو کیونکہ ایسے عالم میں لوگ کوئی سمجھ نہیں پاتے ہو کیا رہا ہے تو حالکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم شاہین باغ پہنچے تھے کہ شاہین باغ دیکھیں گے کہ شاہین باغ میں کیا ہوا کیوں کہ یہ بھی خبر آئی کہ شاہین باغ میں بھگدر مچی ہے سب وہاں میلائیں وہاں سے بھاگ گئی ہیں پورا راستہ خالی ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے آپ مانت پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ان کا پردشن تین مہینے پہلے جاری تھا ویسے آج بھی جاری ہے جس طریقے سے یہ شنگھرش ان کا پہلے دن سے اسٹارٹ ہوا تھا شاہین باغ کے اس روٹ پر آج بھی اسی طرح چالو ہے لیکن مجھے یہاں جو دو بدلاؤ نظر آیا یہ کہ آج یہاں کا مائک بند ہے کیونکہ میں دو پہرے میں آیا تھا تو جب پوچھا یہاں کے انتظامیہ سے انہوں نے بتایا کہ بچوں کے اقزام چلنے ہیں تو پولیس نے ہمیں بتایا کہ آپ مائک سلو کر لیجئے کیونکہ اقزام میں ڈسٹرپ ہو رہا ہے اگر کسی کو ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو وہ پورا مائک ہی بن کر دیئے سلو ہی نہیں کی بلکہ پورا مائک ہی بن کر دیئے اور دوسری بات اور یہاں پر ہے کہ آج کوئی کسی کو بائٹ نہیں دے رہا ہے کوئی کسی میڈیا پرسن سے بات نہیں کر رہا ہے اسی لئے ہم کسی سے بائٹ نہیں لے سکتے ہم نہیں جان سکتے کہ یہاں کی سیچویشن کیا ہے اسی لئے براہ راست ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اپنے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پوری سیچویشن نارمل ہے جیسے یہاں پر مہلائیں اپنا ویروت پردشن کر رہی تھی تین مہلائیں پہلے سے ویسے آج بھی یہاں پر ویروت پردشن جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری مہلائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک طرف جو جنس کھڑے رہتے ہیں اسٹیج کے دوسرے سائیڈ وہ جنس بھی کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے کے سائیڈ آپ دور سکتے ہیں تو وہاں بھی جنس کھڑے ہوئے ہیں اور پوری طریقے سے شانتی کا ماحول ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو افواہ فیلی کی شاہین باگ کو ختم کرنے کوشش کی جا رہی ہے دنگائی گھز گئے ہیں گولی چلا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ افواہوں پر دھیان نہ دیں سب کچھ شاہین باگ میں نارمل ہے اور زید پر خادر میں بھی نارمل ہے اور جو زاکر نگر ڈھلان کی بات آئی تھی تو میں وہاں خود گیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے سارے لوگ جیسے ہر دن چلا کرتے تھے جیسے گاڑیوں چلا کرتی تھی ویسے چل نہیں ہیں حالات بلکل نارمل ہیں آپ افواہوں پر بلکل دھان نہ دیں شاہین باگ کا پردشن جیسے چل لہا تھا تین مہینے پہلے ویسے آج بھی یہاں کی مہلائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور تقریباً رات کا گیارہ بج رہا ہوگا بھی جیسے وقت یہاں شاہین باگ میں کھڑا ہوں رات کے گیارہ بج رہے ہیں اور ان کا شانتی پوروک پردشن جاری ہے اور لگاتار ان کی یہی مانگ ہے جب تک سین آر سین پی آر واپس نہیں ہوتا ہے تو ہم شانتی پوروک طریقے سے پردشن کرتے رہیں گے کیونکہ شاہین باگ کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی کبھی پانسو روپے کے ذریعے تو کبھی بریانی کے ذریعے لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہمارے ماننگری منطری کہتے ہیں ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہٹیں گے تو شاہین باگ کے پردشن کاری یہ بتا دیئے کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں آپ ایک قدم کی بات کر رہے ہیں ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک آپ یہ کالا قانون کیونکہ یہ قانون ملک کے سمبیدھان کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو ہم جو پکے سچے ہندوستانی ہیں اس بات کو بلکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے سمبیدھان پر چھوٹ آئے ہمارے سمبیدھان کو ختم کیا جائے تو ہم ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے شاہین باگ نے ایک آواز اٹھائی تھی تو آج پورا ملک شاہین باگ کے ساتھ کھڑا ہے جو ملک سے محبت کرتا ہے وطن سے محبت کرتا ہے وہ آج شاہین باگ کی محلاؤں کے ساتھ اور شاہین باگ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر حالات بلکل نارمن ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے پرداشت پہلے جاری تھا ویسے ابھی بھی چل رہا ہے ملٹ ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.millerttimes.com ہماری ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے